آج ہم لوگ دودھ لیتے ہیں دودھ کو شاکہہر مانا گیا لیکن سماج میں ایک ورگ ہے جس کو ویگن بولتے ہیں وہ شاکہہر سے بھی اُتھکشت عوستہ میں ہیں وہ کوئی بھی اینیمل پروڈکٹ نہیں لیتے ہیں وہ اس سے اُتھکم مانا جاتا ہے پر پہلی بات تو میں آپ کو یہ اس پرسٹ کہوں کہ دودھ پونھتا ہے شاکہہری ہے سنو دیال جو اینیمل پروڈکٹ ہے پر اینیمل پروڈکٹ ہونے سے وہ نونویج نہیں ہے جیسے ایک بچہ جب جنم لیتا ہے تو ماں کا دودھ اس کو ملتا ہے تو اس بچے کو جنم دینے سے ماں کے پیٹ میں خود دودھ آتا ہے اور ایک پریوک ہوا کہ ایک ماں کو ایکسٹرہ نیوٹریشن دیا جائے اترکت پوشن دیا جائے تو ماں کے دودھ کی ماترہ بھی بڑھ سکتی ہے اسی پرکار گائے گائے کو آپ جب دھواتے ہیں گائے کو آپ چارہ کھلاتے ہیں تو گائے دودھ دیتی ہے گائے کے بشے میں یہ ہے کہ جتنا دودھ اس کے تھن میں آتا ہے وہ پورا بچہ پی جائے تو بچہ بیمار ہو جائے اور دودھ نہ نکالا جائے تو گائے بیمار ہو جائے اس لئے دادت گائے سے دودھ نکالنا جروری ہے اور یہ جشٹ ویسا ہی ہے جیسے کسی فیکٹری میں آپ راو مٹریل داتے ہیں اور پروڈکٹ آپ کا سامنے آتا ہے آپ اس کو گھاس پھوس کھلاتے ہیں چارہ کھلاتے ہیں گائے دودھ دیتی ہے وہ گورش کھلاتا ہے پر وہ رکھتا نہیں ہے وہ مانش نہیں ہے یہ اپنے آپ میں شاکہ ہار ہے ہاں دودھ لینے والے کو دو باتوں کا کھال رکھنا چاہیے پہلا کہ جو دودھ ہے اس گائے کے بچڑے کے لئے ایک تھن کھالی ہونا چاہیے چار تھن میں ایک تھن چوتھائی حصے کا حق اس بچڑے کا ہوتا ہے وہ دودھ آپ لیں دوسرا آج کل آکشی ٹاکشن کی انجیکشن کافی دھڑلے سے پریوکت ہونے لگی ہے وہ جہر ہے کینسر کا قرن ہے اور انجیکشن والا دودھ کبھی مت لو بہت نقصان دے ہیں اور وہ ایکشوال میں وہ جو انجیکشن ہے وہ ڈیلیبری کے لئے پرسوتی کے کاری کے لئے پریوکت ہوا ہے اس کو اجازی اس لئے کیا گیا تاکہ ہماری نروس سسٹم میں ایک پرکار کا پھیلاؤ آجا ہے اور ڈیلیبری ایجلی ہو جائے لیکن اس کا پریوک دودھ کے لئے لینے لگے اس سے گائے کو بہت تقلیف ہوتی ہے اور وہ بیماری کا گھر ہے اس لئے انجیکشن والا دودھ نہیں لینا چاہیے باقی دودھ لینے میں کوئی برائی نہیں اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں کبھی بھی دودھ لو گائے کا دودھ پیو اور بچڑے والی گائے کا دودھ پیو انجیکشن لگانے کا سوال ہی نہیں ہوتا آپ کو سدھ دودھ ملے گا تو دودھ تھی تھنکروں نے بھی لیا ہے دودھ پوری طرح شاکہ ہار ہے شدھ ہے نرجنتک ہے ویگرہ ہار والے جو ہیں وہ اس سے آگے بڑھے ابھی مہابیر جہنتی کے دن ٹائمس آف انڈیا میں ایک بہت اچھا سماشار کور اسٹوری کے روپ میں چھپا وہ سب کے دھیان دینے یوگ ہے سماش کے لوگوں کے لئے ایک بہت اچھی پریڑ رہا ہے اس سے جس کا وہ لیک میں آج کرنا چاہوں گا بینگلور میں کوئی پاریک بندھو نے ایک شادی کی پھائیو اسٹار ہوتل میں شادی ہوئی اور دیش کی چرچت شادیوں میں سے ایک شادی ہوئی اور ٹوٹل ویگن پھوٹس تھا انہوں نے سویا ملک کی مٹھائی سویا ملک کی دہی اور سویا ملک کی کڑھی تک بنائی ساری چیزیں سویا کی بنائی اور اس میں دکھا کہ یدی ویکتی چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے آج کل لوگ اپنے بیوہ سادی میں کند مولہ نہیں ہٹا سکتے آلو پیاج نہیں ہٹا سکتے آج کل لوگ اپنے گھر کے سادی بیوہوں میں اور کچھ راتری میں بھوجن دینے کی بادتہ رکھتے ہیں یہ آپ کی کمجوری ہے آپ چاہو تو سب ہو سکتا ہے اور وہ پھائیو اسٹار سادی تھی اور پورے دیش میں چرچت ایسی چرچت سادی ہوئی جس کو ٹائمز آف انڈیا نے اپنی کبر اسٹوری کے روپ میں دیا آپ سمجھ لیجئے تو جیسا آپ چاہیں کریں بیگن اچھا ہے لیکن دودھ بھی جروری ہے اب آپ کہہ سکتے ہو کہ کیوں لیتے ہیں منی مراج بھی کیوں لیتے ہیں کیونکہ ساکہ ہریوں کے لیے جو ایک وقت بھوجن کرتے ہیں نیم سہیم سے لیتے ہیں ان کے لیے پوسک تتو کے روپ میں دودھ جروری ہے کیونکہ دودھ کمپلیٹ پوڈ ہے اس سے ہمیں سب پرکار کے تتو ملتے ہیں نہیں تو نیٹریشن ہمارا پورا نہیں ہوگا سریر ویک ہو جائے گا تو سادنا کیسے کریں گے سمجھ گئے اس لئے دودھ پینے میں کوئی ہانی نہیں ہے دودھ پی سکتے ہیں کوئی پوچھے کوئی بولے کہ تم دودھ لیتے ہو تو تم صحیح ویج نہیں ہو یہ ٹھیک بات نہیں ہے یہ سدھ چیز ہے تیردھنکروں نے بھی پہلا آر دودھ کی کھیر کا ہی لیا آدینات بھگوان کو چھوڑ کر سمجھ گئے دیکھیں پشووں کے پرتی جاغرکتہ اور دیا کی بھاونہ بہت انکرنی ہے اور اس دشتری سے اگر بیگن کے لوگ کچھ کاری کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن جو ان کی ترکنا وہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے ہاں گو دودھ کو رش کہا گیا وہ رکھتا نہیں ہے اس میں کسی طرح سے مانسہار نہیں ہے اور بچھروں کے لئے جو دودھ کی بات کی گئی ہے یہ بھی اپیوکتہ نہیں ہے ہمارے ترسنکر بھگوانتوں نے پسو پالن کا اوبدیش دیا ہے اور پسو پالن کے انترگت گائے بھینس کے دودھ آدھی کا پریوک کیا جا سکتا ہے اور اس میں ایک ہمارے ہاں پرمپرا رہی کہ ان کے لئے ہم ایک تھن یا دو تھن بچھروں کے لئے چھوڑے بچھروں کا پورا پوشن ہو ان کو پورا پوشن ملے اور وہ ہمارے لئے حصہ ہو اس سے دو لاب ہوتا ہے آپ کو گائے دودھ دیتی ہے اور آپ گائے کو سنرکشن دیتے ہیں یہ ہمارے پریوار کے ایک حصے کی طرح رہا ہے اور آج تو بہت سے ایسے پریوک ہوئے ہیں کہ گائیوں کو اترکت پوشن دینے سے ان کے اندر اترکت دودھ آتا ہے گائیوں کی بات تو چھوڑیے ماں کو بھی ایکسٹر نیوٹریشن دیا جائے تو اس میں اپنے بچے کے علاوہ بھی دودھ مل سکتا ہے یہ پریوک ہوئے ہیں تو گائے کو آپ چارہ کھلاتے ہیں اس سے دودھ آتا ہے وہ دودھ لکالنا کتے دوست نہیں ہیں کیونکہ گائے کے پورے دودھ کو اگر اس کے اچھا بھوجن دیا جائے اور پورے دودھ کو بچھرے کو پلا دیا جائے تو بچھرا بھی بیمار ہو جائے گا اور دودھ نہ نکالا جائے تو گائے بیمار ہوگی تو اس کا ایک حصہ ہے اتنا دینا چاہیے لیکن ہماری سنسکرتی کے انروپالن ہونا چاہیے مجھے ایک ویڈیو دکھایا آپ کے سوراست میں ہی ایک گوشالہ ہے گیر گائے کی اس میں جو گوپالک ہے وہ ساری گائےوں کو کھلا رکھتا ایک باڑے میں بچھرے ایک باڑے میں گائے اور اس نے گائے چارہ چر رہی تھی ہرہ چارہ چر رہی تھی اور آواز دیا گوپی 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 اور چار بار گوپی گوپی بولا وہ گائے اپنا چارہ چھوڑ کر اس کے پاس آ گئی اور باڑے سے اس کا بچھرہ اپنے آپ نکل کر کے آ گیا بچھرہ دودھ پی رہا ہے گائے دودھ دے رہی ہے وہ دو تھنم بچھرے کیلئے چھوڑ دیتے ہیں یہ ایک دوسرے کا سہیوگ ہے تو وہ ہمارے پریوار کے انگ ہے اس لئے اسے دودھ پرت کہنا اچھی بات نہیں ہاں چونکہ آج کل لوگ بیوسائیق طریقے سے دودھ کا اتپادن کرنے لگے ہیں وہاں وہ بچھروں کا پالن پوشن نہیں کرتے انہیں مار دیتے یہ ہی انسہ ہے ہمیں ایسے دودھ کے پریوک سے بچنا چاہیے اسی طرح پھر آکشی ٹاکشن کا ایوپیوگ ہوتا ہے آکشی ٹاکشن ہمارے لئے بہت گھترناک رشائن ہے ہمیں ان سے بچنا چاہیے اس لئے میں تو آپ سب سے کہوں گا دودھ پیجئے پر خود گو پالک بنیے یا ایسی بیوستہ کیجئے جہاں صدری تیشے دودھ نکالا جائے تو وہ دودھ لینا کہتا ہی غلط نہیں ہمارے تیر سنکروں کا پرسہ مہار دودھ سے ہوا ہے اس لئے دودھ کو غلط نہیں کہا جا سکتا